بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کا مذہبان صاحب زادہ ظلفکار ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آذر ہے اس وقت میرے ساتھ متحرک سیاسی نوجوان ہیں اور امیدوار ہیں پی ایس ایف آزاد کشمیر کی چیرمنشپ کے میری مراد جناب عامر بشیر صاحب عامر بشیر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم وقف کیا عامر صاحب عزاد کشمیر میں آپ ایک بڑی سیاسی جماعت کی جو یوت ہے اس کی نمائنگی کرنے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی تو آپ یہ بتائیں کہ عزاد کشمیر میں آئندہ انتخابات بھی ہونے والے ہیں تو عزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے اور آئندہ انتخابات کیا میں آپ حکومت بنا پائیں گے علیکم السلام جی بہت بہت شکریہ صاحب زلطہ صاحب کے آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی اس پوزیشن کے اندر ہے کہ وہ ہر علقے سے ایک کمپوٹیٹر امیدوار آج بھی میدان کے اندر نکالنے کے حامل ہے تو انشاءاللہ اس عظم اور اس عظم کا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اکثریت حاصل کر کر ایوان کی سب سے بڑی جماعت تابت ہوگی یہ بتائیں عمر صاحب کہ عزاد کشمیر میں آپ ایک نوجوان مترک سیاسی کارکون ہیں آئی روز آپ کے پروگرامات بھی دیکھتے ہیں آئی روز آپ کی سوشل ایکٹیویٹی بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے دیکھی ہے تو انٹرنیشنل دنیا میں بھی کیونکہ آپ کو سنا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو حاصل کر ایک سیاسی جماعت کی ایک وین کا انتخاب کیا ہے تو آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ نے ایک سوشل ورکر سے پی ایس ایف کی سیاست کو کیوں ترجیح دی پی ایس ایف کی سیاست کو ترجیح دینے کا سب سے پہلے تو یہ جواز تھا کہ چونکہ ہم الحمدللہ جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گی ازاد کشمیر میں سے ہمارے ابو اجداد ان لوگوں میں شامل نے جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد ازاد کشمیر کے اندر رکھی اس وابستگی کے تیعت بھی پیپلز سورنٹ فیڈریشن ایک طالبیلموں کا وینگ ہے ہماری جو مدر پارٹی ہے اس کا یہ باقیوں سے مختلف اپنی جمہوری اقدار اور جمہوری روایات کی وجہ سے ہے جیسے کہ آپ کو علم ہوگا کہ ماضی دو سال پہلے بھی ہماری پیپلز سورنٹ فیڈریشن کے الیکشن ہوئے تو یہ سارے سورنٹس کو پوری ریاست کے اندر موبلائز کرنے کے اندر بہت مدد دیتی ہے اور یونینز کے اندر اپنا کردار ادا کرنا اور اس ملک کی ترقی کے اندر اور ملک کے جو پسماندگی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تعلیموں کو ایک نمائی قسم کا موقع فرام کرتی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کر سکیں اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم پیپلز سورنٹ فیڈریشن کا ماضی میں بھی حصہ تھے اور الحمدللہ آج بھی حصہ ہیں عامر صاحب یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کی سیاست کی جہاں تک بات ہے سابق چیرمن پی ایس آف آزاد کشمیر زیہوال کمر جو ہے وہ عملی طور پر سیاست میں حصہ لیا ہوئے ہیں اور ایک الکے سے سٹینڈ کر رہے ہیں تو ایسے میں عامر انقلابی عامر بشیر انقلابی جو ہے وہ کیا آئندہ آزاد کشمیر کی سیاست میں عملی طور پر حصہ لے گا اصل میں کہ جو جدوجہد کا راستہ ہوتا ہے وہ کانٹو کا راستہ ہوتا ہے کوئی بھی شخص جدوجہد مختلف ہو سکتی ہے پارٹی کی پولٹیکس ڈیفرنٹ ہوتی ہے انتخابی پولٹیکس ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن جس کو ہم فوکس کرتے ہیں چونکہ میں غالباً نو سال ہوگے مجھے طلبہ سیاست کرتے ہوئے تو یہ پوائنٹ آف انٹرسٹ بھی ہے کہ طلبہ سیاست کے اندر انشاءاللہ اگر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ طلبیلوں کے اندر ہم کو نمائی کردار ادا کر سکتے ہیں بیسیکلی سیاست کا مقصد کوئی وزیر یا مشہیر بننا نہیں سیاست کا مقصد لوگوں کی فلاو بیبوت کے کام کرنا ہے تو وہ سیاست سے باہر رہ کے بھی سرف کیا جا سکتا ہے آپ نے یومینٹی کو جب سرف ہی کرنا ہے تو اس کے مختلف قسم کے مواقع ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت نے کسی بھی حوالے سے جب ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ ہم حدمت خلق کرنے میں کوئی تفریق نہیں کریں گے عمر انقلابی صاحب یہ بتائیں کہ ازاد کشمیر کی سیاست میں اور بالخصوص آپ نے طلبہ کی سیاست کی بات کی طلبہ یونینٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیونکہ پاکستان کے اندر بھی پربندیہ اور ازاد کشمیر میں بھی طلبہ یونینٹ اس طرح سے بال یا فعل نہیں ہے تو ایسے میں آپ کا اگر آپ چیئرمن بن جاتے ہیں آپ کا کیا کردار ہوگا اور موجودہ وقت میں اس پہ آپ کے کیا تاثرات رکھتے ہیں ماضی کے اندر جنرلزیہاللہ صاحب نے اس کو بین کر کے اس ملک کی سالمیت اور اس ملک کے استحقام اس ملک کی ترقی کے اوپر شبہ ہون مارا ہم پھر جمہوری حکومتوں کی بات کریں الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بنزیر بٹو کے فرسٹ اینئر آف پرائم نیسٹر میں انہوں نے شرون یونین کو بہال کیا پھر انفارسنیللی نواز شریف صاحب نے پھر اس کو بین کر دیا دوسرہ ساتھ کے اندر بھی گلانی صاحب نے اپنی پہلی سپیچ کیا اندر جب وہ مرزیر آزم منتقیب ہوئے انہوں نے اس کی بہالی کا نوٹفکیشن جاری کیا کہ اس کو بہال کر دیا جائے ازاد کشمیر کے اندر بھی راجعہ فیروک ایزا صاحب نے اس کو بہال کرنے کی کوشش کی انہوں نے نوٹفکیشن نکالا لیکن اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے طالبیلوں کے اندر ایک مایوسی کی لائر ہے ہم انشاءاللہ ساری طلبہ تنظیموں کے ساتھ رابطے میں اور اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم ان کے ساتھ مل کے اگر تحریک بھی چلانی پڑتی ہے ہم تحریک بھی چلائیں گے اس کا ریزولوشن بھی موف کریں گے انشاءاللہ سیمبلیوں کے اندر بھی موف کریں گے اور اپنا جتنا جانب دار کردار ہے ہم طلبہ جنین کی باللے کے لئے کردار ادا کریں گے عمر صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح پہلے بھی آپ امیدوار تھے تو مجودہ وقت میں بھی ہیں تو آپ نے پہلے اور آئندہ آنے والے انتخابات میں اور آئندہ آنے والی آپ کی سیلیکشن جو ہوگی اس میں آپ نے طلبہ سیاست سے کیا سیکھے طلبہ سیاست سے بہت چیزیں سیکھیں ہیں کہ ایک تو سب سے پہلے پوری ریاست کے اندر دوستوں تلق داری ان کے ساتھ جو ہمانگی کا ایک مول پیدا ہوتا ہے برادرانہ فرقواریت سے پاک آپ کی برادری کے تاثب سے پاک جو آپ کا ایک ہمانگی کا دوستانہ مول پیدا ہوتا ہے سب سے بڑا فائدہ طلبہ سیاست کا یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی جو پولٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس کی نرسری کے اندر آپ جب شامل ہوتے ہیں تو آپ اس کے بنادیے کلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنی پارٹی کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ دو بڑے فائد ہیں طلبہ سیاست کرنے کے اور تیسرا یہ ہے کہ معاشرے کی اندر جو پیچیدگی ہیں ان کو سمجھنے میں مدد حاصل ہوتی ہے اور آپ شعور ایک شعور کو بڑی سطح تک سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ کیس طرف گامزن ہے اور آپ کو معاشرہ کیس طرف لے کے جا رہا ہے اس کے اندر جتنی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں آپ اس کے اندر کردار ادا کر سکتے ہیں طلبہ یونین کا اور طلبہ سیاست کا سب سے بڑا کردار اس معاشرے کے اندر موجود جو پیچیدگی ہیں ان کو سمجھنا اس کے بارے میں شعور رکھنا اس کو تبدیل کرنے کی سوچ و فکر رکھنا یہ سب سے بڑا کردار ہوتی ہے عمر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی مدر پارٹی ہے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا دیگر سیاسی جماعتوں کی مختلی موجود ہیں ازاد کشمیر میں جتنی لیڈرسپ ہے جیسے سردار عطیق عمد خان صاحب ہیں بیرشتر سلطان محمود جو لطیف اکبر صاحب ہیں تو کیا ان لوگوں نے جو طلبہ تھی طلبہ سیاست تھی اس میں اس کو فحل کرنے میں ان کا کردار رہا تاون رہا یا آپ ان ساری لیڈرسپ سے مایوس ہیں اس کی حوالے سے طلبہ سیاست کا موقف کیا ہے سارا کرائٹ دیتا ہوں اپنے پارٹی صدر جناب چودری محمود لطیف اکبر صاحب کو انہوں نے چودہ سالہ جمعود کے بعد اس جمعود کو توڑتے ہوئے جمعو کشمی پیپلز سرنٹ فیڈریشن کا الیکشن کا انقاط کیا اصل میں جب مارشلہ میں سرنٹ یونینز کو بہن کر دیا گیا تو وہ جمعود کا تسلسل اس کے بعد چلتا ہی چلا آرہا اور طلبہ یونین کو بہت نقصان ہوا اس کی وجہ سے ہم اپنے اندر پارٹی کی اگر بات کریں ان کی سٹوڈنٹ فیڈریشنز کی بات کریں تو میں سارا کرائٹ پیچھلے الیکشن کا اپنے لیڈرشپ مہتما فریال تالپور صاحبہ چیرمین بلاول بوٹو صاحب شریک چیرمین آسل علی زرداری صاحب فریال تالپور صاحبہ چودری ریاض صاحب چودری لطیف اکبر صاحب فیصل منتظر اٹھو صاحب پوری قیادت کو میں اس کا کرائٹ دیتا ہوں کہ یہ انہوں نے جمہود کو توڑتے ہوئے الیکشن کا اتمام کیا اور ایک پھر ایک وہ آپ کی لوٹ آپ کا جو نیا کیڈر ہوتا ہے اس کو پرفارم کرنے کا موقع ملتا ہے اور وہ جو کیڈر ہوتا ہے وہیں آپ کا مستقبل کی لیڈرشپ ہوتی ہے کیڈر تیار کرتے ہوئے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے مستقبل کی لیڈرشپ مضبوط آتھو میں اچھا یہ بتائیں سر کہ طلبہ سیاست کے حوالے سے بات کی آئندہ طلبہ سیاست کے لیے آپ چیئرمن کے الیکشن میں سٹینٹ کر رہے ہیں تو آپ جو ازاد کشمیر کا نوجوان ہے اور بالخصوص جو پاکستان پیپس پارٹی کی ایک وینگ جو طلبہ وینگ ہے وہاں پہ جو نوجوان بیٹھا ہوا ہے تو ان کے لیے آپ کیا منشور کیا وینگ لے کے آئے ہیں سب سے پہلے وینگ چونکہ ہمارا تلق جمہو ازاد کشمیر سے ہے ہم نے سب سے پہلے طلبہ یونین کی بالی کے لیے کیونکہ طلبہ وید وہ دنیا کا ایسا طبقہ ہے جس نے پوری دنیا کی تحریکوں کے اندر اپنا نمائی کردار ادا کیا آپ روس کے انقلاب کی بات کریں فرانس کے انقلاب کی بات کریں یا آپ تحریک کی ازادی یا پاکستان کی بات کریں وہ علیگاڑ یونیورسٹی تھی کہ جہاں سے پاکستان کی تحریک سب سے پہلے آغاز ہوتی ہے اور ہم اس بات کو اس عمر کو سمجھتے ہوئے اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ کشمیر کی ازادی کی تحریک بھی یہ طلبیلم اور یہ نوجوان ہی وہ طبقہ جو شروع کر سکتا ہے اس عمر کو سمجھتے ہوئے اور ساتھ ساتھ ہم طلبہ یونین کی بالی اس لیے بھی چاہتے ہیں تاکہ جو ہم طلبیلموں کے حقوق ہیں ان کو تعافظ مل سکے یہاں پہ سب لوگوں کی یونین اپنی جگہ پہ بدستور قائم ہیں ہم بھی یہ حکومت وقت سے بھی مانگتے ہیں ان لوگوں سے بھی مانگتے ہیں اور ماشتے سے بھی مانگتے ہیں کہ ان کے حقوق کو دیکھتے ہوئے ہمارے حقوق کو بھی بال کیا جائے اور یونین بنانے کا مکمل جو اختیار ہے وہ طلبیلموں کا دیا جائے عمر صاحب یہ بتائیں کہ ایک ستر دائیوں سے ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے آپ بھی دیکھتے ہیں سنتے ہیں آئے روز اس پہ کانفرنسیز ہوتی ہیں باتچیت ہوتی ہے ڈائلاغ کے لیے پروگرامز ہوتے ہیں تو ریاست جمع کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کی نظر میں اس کا کیا سلوشن ہے ریاست جمع کشمیر کا سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریاست جمع کشمیر کا تنازہ کوئی زمین کا تنازہ نہیں ہے یہ قوموں کا تنازہ ہے اور یہ رائٹ اف سلڈ ڈیٹرمنیشن کی بات ہے حق خداریت کی بات ہے یہ میرے اور ہمارے سارے دوستوں کے جو کشمیر کی درتی پر رہنے والے ہیں کہ یہ ان کی حقوق کی بات ہے کہ ان کو یہ آگ کا اصل ہو کہ وہ بھی ایک ازاد فضاء کے اندر سانس لے سکیں آئے روز جبر آئے روز ان کے ساتھ جو ظلم رواہ رکھا جا رہا ہے ہم اس کی برپول الفاظ میں مضمت بھی کرتے ہیں اس کا حال ہم اس طرح سے تلاش کرتے ہیں کہ ازاد کشمیر کے اندر سے ان نمائندگان کو چونہ جائے ازاد کشمیر کے اندر سے ان وقلا کو چونہ جائے جو بہتر طریقے سے اپنا کیس بیرون ممالک انٹرنیشنل دنیا کے اندر پلیڈ کر سکیں اور وہ جتنی باگ میں اپنے گھر کی بہتر کر سکتا ہوں مجھ سے بہتر کوئی بات باہر نہیں کر سکتا اس لیہ جب مو کشمیر ازاد کشمیر کے لوگوں میں سے وہ لوگوں کے کمیٹیاں بنا گئے پوری دنیا کے اندر بیجی جائے اور بیرونی دنیا کو یہ بتایا جائے کہ اصل میں کشمیر کا مسئلہ ہے کیا کشمیر کا مسئلہ فقط کوئی بارڈ کا مسئلہ نہیں ہے کشمیر کا مسئلہ کوئی زمین کے تنازعے کا مسئلہ نہیں ہے کشمیر کا مسئلہ ایک انسانیت کا انسانیت سوز واقعات جہاں پر پیش آتے ہیں یہ ان کو انسانیت کا مسئلہ ہے کہ آپ کو جو ہیومن ریٹ کمیشنز تو آپ کے بانگے آپ کے ہیومن ریٹس کے اوپر بولنے والی بڑی بڑی کانفرنسز تو منکت ہوگی لیکن کشمیر میں ہونے والے مظالم کو دیکھنے کے لیے کوئی بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے وہاں پہ انسانیت کہناتے اگر ایک قوم کے حوالے سے بات کی جائے تو قوم کے عقوق کہناتے تو وہاں پہ آپ کو حق حداریت دینا ہوگا اور اپنے لوگوں کو ان سے فیصلہ کروایا جائے گا آپ اگر یورپ کا فیصلہ بریکسٹ سے کروا سکتے ہیں تو آپ جمعہ کشمیر کا فیصلہ حق حداریت سے بھی کروا سکتے ہیں پوری دنیا سے آپ کے پروگرام کے وسادت سے ہمارا یہ پیغام بھی ہے اور ہماری یہ گزارش بھی ہے کہ جیسے بریکسٹ کر کے آپ نے پورے یورپ کو ایک موقع عطا کیا کہ آپ خود فیصلہ کریں انگلینڈ نے کہ آپ نے یورپین یونینڈ میں رہنا یا نہیں رہنا ایسے ہی جمعہ کشمیر کے لوگوں کو جتنا ان کا عق ہے جمعہ کشمیر کے لوگوں کا عق ہے جمعہ کشمیر کے لوگوں کو ان کا بنیادی عق دے کے آپ یہ ان سے فیصلہ کرویں وہ اگرچہ کسی کے ساتھ علاق کرنا چاہتے ہیں یا وہ علاق رہنا چاہتے ہیں یہ جمعہ کشمیر کے لوگوں کا بنیادی عق یہ ان سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا اچھا عمر صاحب یہ بتائیں کہ کشمیر دیس پورا اور پوری دنیا میں جو کیوں کہ آپ کو دیکھا اور سنا جا رہا ہے تو یہ جو ہمارے کشمیر کمیونٹی ہے یا پاکستان کمیونٹی ہے جو دنیا کے اندر ریاست جمع کشمیر کے تنازے پہ بات کرتی ہے کانفرسیز اٹین کرتی ہے اس میں آپ ان کے لیے کیا پیغام دیں گے میں ان سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اپنی مٹی اور اپنا جو خمیر ہے سب سے پہلے اس کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کرتے ہوئے ان کے ساتھ آپ کو بلکلی درد ان کا محسوس کرنا چاہیے اور ان کے درد کی آواز آپ کو باہر جا کے بننا چاہیے درد ان کا ہو مگر الفاظ آپ کے ہوں باہر جا کے ان کی وقالت آپ ایسے کریں کہ گراؤنڈ ریالٹی کو سامنے لے گئے ہیں جو بارت کے مظالم اور بربریت ہے آپ ان کو سامنے لے گئے ہیں آپ ڈیفرنٹ کمیونٹیز کے اندر بیٹھیں ڈیفرنٹ کمیونٹیز کو آپ سوشلی معاشرے کے اندر آپ یہ سمجھائیں کہ بیسیکلی ایکشلی ورڈ دا ایشوی آف جمو پیپل آف جمو انڈ کشمیر ہمیں یہ بات دنیا کو یہ سمجھانی پڑے گی اصل میں دنیا کے اندر ملکوں اور لوگوں کو یہ بتا ہی نہیں ہے کہ جمو کشمیر کا بنیادی مسئلہ کیا ہے وہ اس کو زمین کا تنازہ سمجھ کے بیٹھیں وہ اس کو صرف ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری سمجھ کے بیٹھیں لیکن ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ معاملہ فقط رائٹ آف سلڈ ڈیٹرمنیشن کا ہے یہ معاملہ ہیومن رائٹس کا ہے جہاں پہ کھلم کھلا بارت اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے اس کی وائلیشنز کر رہا ہے اس کو روکنا پڑے گا وہ اگرچہ یونیٹڈ نیشنز ہے یا ہیومن رائٹ کمیشن ہے ہم آپ سب لوگوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آپ کی پوشت پہ کھڑے ہوں گے جمو کشمیر ازاد جمو کشمیر کی جو قوم ہے وہ آپ کی پوشت پہ کھڑی ہوگی لیکن خدارہ ان کے درد کو محسوس کرتے ہوئے ان کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہوئے ان کی پر پور وقالت کرنے جو اقیقت طور پہ جمو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ دنیا کے سامنے لے کی ہیں لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ یہاں پہ قرائے کے لوگ باہر بیجے جاتے ہیں یہاں پہ ناہل لوگوں کو باہر بیجے جاتا ہے جو خود بھی نہیں سمجھتے کہ جمو کشمیر کا مسئلہ کیا ہے اور اس کشمیریات کو ہمیں پورے ریاست جمو کشمیر کے نوجوانوں اور نئے آنے والی نسل کو بتانا چاہیے انہیں پڑھانا چاہیے کہ جمو کشمیر بیسیکلی ہے کیا اس کی تیریٹری کیا ہے اور اس کا مسئلہ کیا ہے جب تک ہم انہیں گائنڈ نہیں کریں گے تو ہمارے آنے والی نسل اس سے لا علم ہوگی کہ بیسیکلی جمو کشمیر کا ایکچولی مسئلہ ہے کیا اچھا آمر صاحب یہ بتائیں کہ کیونکہ میرا آخری کوئیسٹن ہے آپ سے کہ آزاد کشمیر ہو یا دنیا بر میں کہیں بھی نوجوان ہو نوجوان ایک ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتا ہے اور نوجوان ہی کسی بھی انقلاب میں جو ہے وہ اس کا روزے اول جو سے ہی اس کا بنیادی جو ہے کردار رہا ہے تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کیا جو نوجوان ہے چاہے وہ بلا تفریق کسی سیاسی پارٹی سے ہے کسی سیاسی تنظیم جماعت سے ہے یا کہیں پر بھی نوجوان کھڑا ہے تو اس نوجوان کے لئے آپ کا آخری محصد کیا ہوگا میں آپ کی بات کوئی اس طرح سے کیونکہ آپ کا آخری سوال میں بتا تھا جنہوں کے جو سکنڈیوین کنٹریز دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں ان کے پاس کوئی نیچرل ریسورس نہیں ہے سکسٹی فور پرسنٹ ان کے پاس یوت ہے نہ وہاں پہ آئیل ہے نہ وہاں پہ گیس ہے نہ وہ خود اپنی الیکٹری سیٹی جنریٹ کرتے ہیں وہ ایمپورٹ یا ایکسپورٹ سے اپنا معاملات زندگی بسر کرتے ہیں لیکن سب سے بڑا جو ریسورس سکنڈیوین کنٹریز کے پاس وہ ان کا سکسٹی فور پرسنٹ یوت ہے اور فارچونیٹلی پاکستان سکسٹی فائی پرسنٹ یوت اپنے ملک کے اندر رکھتا ہے لیکن یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ ہم ان کو یوٹلائز نہیں کارسا کرے ہم ان سے کام نہیں لے سکرے لاج بیروزگاری اپنے اروج کے اوپر ہے ہمیں اپنے نوجوانوں سے ایسے پروگراموں کا انقاد کرنا چاہیے جسے ہم اپنے آنے والی نئی نسل کو ان سے ان کی کیپیسٹی کے مطابق ان کی کیپیبلٹی کے مطابق ہم ان سے کام لے سکیں اور میرا یوت سے یہی گزارش ہے کہ آپ فقط صرف سرکاری نوکریوں تلاش نہ کریں آپ صرف پرویویڈ نوکرییں تلاش نہ کریں آپ جو اپنے اندر چھپا اپنا آپ ہے آپ اس کو پچاننے کی کوشش کریں آپ جس فیلڈ کے اندر بھی اپنے آپ کو کنکر کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو کنکر کرنے کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو کنکر کریں اپنے گریبان میں جا کے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کئی قابلیت صلاحیت دے کے اس دنیا کے اندر بھیجائے کسی شخص کا وجود بھی اس دنیا کے اندر بغیر وجہ کے نہیں ہے تو اپنے اندر اس صلاحیت کو سمجھتے اور محسوس کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو ادھر صرف کریں اور میرا آپ صاحب سے یہ پیغام ہے کہ اپنی اپنی ریاست کے لیے اور جو لوگ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں اپنی اپنی ریاست اپنی میٹی اپنے خمیر کے لیے آپ دن رات جد و جد کریں پولٹیکس کسی ایک پولٹیکل شخص کا مطالبہ یا حق نہیں ہے پولٹیکس ایسا بنیادی سائنس ہے کہ ہر ایک انسان کو ملک اور ریاست میں رہنے والے جب تک اس کے اندر انڈلج اور انوالل نہیں ہوتے آپ بہتری نہیں لاسکتے اور ہم حکومت وقت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ایسے پروگرامات کا انقاد کریں ایسے سوشل پروگرامز لے کی ہیں ایسے ایکنومک پروگرامز لے کی ہیں کہ جسے آپ اپنے ملک کے نوجوان کو پراپر طور پر یوٹلائز کریں اور ہم پھر اگر آپ اپنے پروگرام اور اپنے نوجوان کو پراپر یوٹلائز کریں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم سکنڈیوین کنٹری سے بھی ہم ترقی کی راپے گامزن ہو جائیں گے اور ترقیہ حاصل کریں گے بہت شکریہ ناظرین سن رہے تھے عمر صاحب کو اپنے تاثرات سے ریاست جمہ کشمیر اور دنیا بار کے اندر جو نوجوان ہیں ان کے لیے پیغام چھوڑ رہے ہیں اپنے محضبان سابزادہ ذلفکار کو اجازت دیجئے خدا حافظ